بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو ہر چیز کو بنانے اور کھلانے والا ہے میں ہوں محمد افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں فائیو سٹار لرننگ اکیڈمی یوٹیوب چینل پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کے حوالے سے جو بھی نئی اپڈیٹ آتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں جو بھی ویڈیو جو ہے اپنے یوٹیوب چینل پر لگاتا ہوں تو وہاں کمیٹ سیکشن میں مجھ سے کومن کوسٹنز پوچھے جاتے ہیں جن کا جواب لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جو بھی کومن کوسٹنز پوچھے جاتے ہیں وہ سارے آج میں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے میں آپ سے بزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز پر لائک اور کمیٹ کریں ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کوشن نمبر ون جو کومنلی پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم پی ایس ٹی کی آفر لیٹر لینے سے پہلے ایفی ڈیویڈ جمع کروائیں یا نہیں کروائیں تو میں آپ کو صرف یہی کہوں گا کہ آپ جو ہے ایفی ڈیویڈ جمع نہ کروائیں فی الحال آپ پی ایس ٹی کا آفر لیٹر لے لیں کوئی بھی ایفی ڈیویڈ جمع نہ کروائیں اس حوالے سے ڈیو سکھر جو کہ شاہبی دن اندر صاحب ہیں ان کا ایک واضح وائس میسیج بھی آیا تھا کہ آپ جو ہے ایفی ڈیویڈ جمع نہ کروائیں آپ ایفی ڈیویڈ تب جمع کروائیں جب آپ پی ایس ٹی کی جوپ کو چھوڑ کر جی ایس ٹی کی پوسٹ لیں تب جو ہے آپ ایک ایفی ڈیویڈ جمع کروائیں لیکن ابھی آپ کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے ایفی ڈیویڈ جمع کروانے کی آپ ابھی سمپلی اپنا آفر لیٹر جو ہے وہ آپ لے لیں کوسٹن نمبر ٹو ہے کہ کیا ہم پی ایس ٹی کی جوب سے چھوڑ کر جی ایس ٹی کی جوب لے سکتے ہیں جواب ہے ہاں اگر آپ پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی دونوں ٹیسٹ کوالیفائی کر چکے ہیں اور آپ کا میریٹ بن رہا ہے پی ایس ٹی میں بھی بن رہا ہے اور جی ایس ٹی میں بن رہا ہے آپ کو پی ایس ٹی کی سیٹ بھی مل رہی ہے اور جی ایس ٹی کی بھی سیٹ مل رہی ہے تو آپ جو ہے پی ایس ٹی کی سیٹ چھوڑ کر جی ایس ٹی کی سیٹ لے سکتے ہیں کوشن نمبر تھری ہے کہ کیا جو بھی کینڈیڈٹس پاس ہوئے ان سب کو آفر لیٹر ملیں گے یا نہیں تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ بلکل جو بھی کینڈیڈٹس پاس ہوئے ان کو جوب مل سکتی ہے لیکن اگر سیٹس کھالی ہیں تالکہ لیول پہ تالکے تک سیٹس کھالی ہیں تو مل جائے گے اگر سیٹس کھالی نہیں ہیں فل ہو جاتی ہیں سب کے سب اور کینڈیڈٹس بڑھ جاتے ہیں تو پھر ان کینڈیڈٹس کو ایک سال کی ویٹنگ لسٹ میں رکھا جائے گا جوب انشاءاللہ سب کو ملے گی پر تھوڑی دیر سے ملے گی کیونکہ ان کو ایک سال کی ویٹنگ لسٹ میں رکھا جائے گا اور پھر جو بھی سیٹس ویکنڈ ہو جائیں گی تو ان کو وہاں پر ایڈجیسٹ کر دیا جائے گا چوتھا کوسٹن جو کاملی پوچھا جاتا ہے کہ پی ایسٹی جی ایسٹی اس یوسی وائز اور تالکہ وائز تو میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے یہ یوسی وائز ہے اس کے بعد نیبرنگ یوسی ہے اس کے بعد تالکہ وائز ہے پہلے آپ کو اپنی یوسی میں رکھا جائے گا اگر وہاں پر سیٹ نہیں ہے تو پھر آپ کو نیبرنگ یوسی میں رکھا جائے گا اگر نیبرنگ یوسی میں بھی کوئی سیٹ کھالی نہیں ہے تو پھر آپ کو تالکہ لیول پر کہیں بھی رکھا جا سکتا ہے اگر تالکہ میں بھی کہیں بھی سیٹ کھالی نہیں ہو رہی ہے آپ ایڈجسٹ نہیں ہو رہے تو آپ کو ایک سال کے لیے ویٹنگ لسٹ میں رکھا جائے گا پانچھوہ نمبر کوسٹن جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ کیا پی ایسٹی اور جی ایسٹی کی جو جوبز ہیں یہ پرمنٹ ہیں یا کانٹریکچول ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پیورلی پرمنٹ جوب ہیں آپ پہلے دن سے ہی ریگولر ہوں گے اس میں کوئی بھی کانٹریکٹ نہیں ہے آپ جو ہے پہلے دن سے ہی پرمنٹ ہوں گے اگر میری یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز پر لائک اور کمٹ کریں ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اللہ حافظ